شاید صاحب جس طرح یہ نمود و نمائش کی ہم نے بات کی سر یعنی لوگ نامبر کے ساتھ جڑ کے نام لینا چاہتے ہیں سر سر ایک مزاج یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ کسی بڑے شخص کے ساتھ مصبت جڑنے کی بجائے اس پہ تنقید کر کے شناخت بناتے ہیں سر سر اس کے پیچھے کیا نفسیات ہوتی ہے سر کہ کسی عزت دائر کی عزت خراب کرنا کسی نام والے کا نام خراب کرنا اس کا مزاق اڑانا یا اس کے ساتھ کچھ ایسی چیز منصوب کرنا جو حقیقت پر مپنی نہیں ہیں بہتان لگا دینا اور پوسٹ لگا دینا کیونکہ اب سر میڈیا ہر ایک کے ہاتھ میں ہے سر ایک ٹین ایج بچے کے ہاتھ میں بھی ہے ستر سال کے بڑے کے ہاتھ میں بھی ہے سر یہ جو مزاج ہے سر کسی کی ریسپیکٹ ریپیوٹ کوئی امیج کو خراب کرنا اس کے پیچھے سر نفسیاتی وجہ کیا ہو سکتی ہے سر دیکھئے دونوں کے پیچھے انسان کی نفسیات ہے اور احساس کمدری چھپا ہے ان دونوں روئیوں کے پر ہم ریفلیکٹڈ ریسپیکٹ کو انجوائے کرتے ہیں کہ کسی نام اور آدمی کے ساتھ مل کے تو اس کے نام کی وجہ سے اپنے آپ کو اوپر اٹھاتے ہیں تو اس کو ریفلیکٹڈ ریسپیکٹ کیسے ہیں کہ یہ ریفلیکٹڈ ریسپیکٹ ہے جس کو ہم انجوائے کر رہے ہیں وہ میری اپنی کمائی بھی ریسپیکٹ نہیں ہے کہ کاسم علی شاہ صاحب بڑے نامور آدمی ہے تو میں ان کے ساتھ پرسی پہ بیٹھ کے پروگرام کرتا ہوں تو میں اس میں اگر ایک فخر محسوس کر رہا ہوں تو انفیکٹ مجھے احساس ہونا چاہیے کہ ریسپیکٹ میری ریسپیکٹ نہیں ہے میری ارن کی ہوئی ریسپیکٹ نہیں ہے بلکہ یہ ریفلیکٹڈ ریسپیکٹ ہے ریفلیکشن آ رہی ہے ریسپیکٹ کی میرے اوپر میں اسے انجوائے کر رہا ہوں تو اس کے اندر کوئی پوائنٹ آف پرائیڈ نہیں ہے میرے لیے لیکن چونکہ ایک احساس سے کم تر میں میں مبتلا ہوں تو میں اسی سے خوش ہوں میں سوچ رہا ہوں میں بڑا آدمی بن گیا تو یہ بھی احساس کم تری کا نتیجہ ہے اب اگر میں دیکھتا ہوں کاسم علی شاہ صاحب بہت بڑے مقام پر اللہ نے انہیں پہنچا دیا ہے تو میں آپ سے کہیں اپنے آپ کو کم تر محسوس کر رہا ہوں تو اس احساس کی وجہ سے میں آپ کی عزت کو کم کر رہا ہوں لیکن در حقیقت مجھے یہ نہیں معلوم کہ جب میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ کاسم علی شاہ صاحب کی عزت کو کم کر دکھاؤں میری اپنی عزت کم ہو رہی ہے ہر سمجھدار پڑھے لکھے آدمی کی نظروں میں میں گر رہا ہوں کہ صرفات شاہ صاحب بڑے چھوٹے آدمی ہیں کہ کاسم علی شاہ صاحب نے جو کچھ کم آیا اس کو اپریشیٹ کرنے کی بیائی ہے اسے کم کر کے پیش کر رہے ہیں میری اپنی عزت پر حرف آ رہا ہے میں اپنا آپ دکھا رہا ہوں کہ میں ذہنی طور پر کتنا چھوٹا آدمی ہوں یہ بھی احساس کم طریقے ذریعے سے ہوتا ہے بڑا آدمی وہی ہے جو دوسرے کو بڑا بنا کے خوش ہوتا ہے لوگوں کی نظروں میں جو اندر سے یہاں سے بڑا ہے دل سے وہ چھوٹے آدمی کو اپنے برابر لا کے کھڑا کر کے خوش ہوتا ہے یہ اس کی بڑای کی نشانی ہوتی ہے ہر چھوٹا آدمی دوسرے کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتا ہے ایک میرے بہت سے ہیں جن کا کئی بار میں نے ذکر کیا ان نائنٹین سیمٹی فور اور نائنٹین سیمٹی فائف دو سال میرے افسر رہے ریلوے سرویس سے ان کا تعلق تھا لیکن ہماری پاس آئے ہوئے تھے ٹرانسور ہو گیا ان کا کمال ان کا نام ہے اسم نکی جو میں سمجھا لیٹر آن جب میں ان کے محتایت کام کر رہا تھا تو اس وقت تو اتنی ہوش نہیں تھی کہ میں ایسی باتیں سوچ لیتا لیٹر آن پتا یہ لگا کہ ان کا تو اصل مشن یہ نہیں تھا کہ افسری کریں ان کا تو زندگی کا اصل مشن یہ تھا کہ دوسروں کو بڑھا کریں یہی ان کی عظمت تھی انہوں نے ایک میٹنگ میں ہم افسروں کی میٹنگ کال کیوئی تھی تو اس میٹنگ میں انہوں نے ایک قصہ سنایا ہوا یہ کہ ہم میں سے کسی ساں نے کسی کام کا کریڈٹ خود لینے کی کوشش کی تو ان کا ایک طریقہ کار تھا کسی کو شرمندہ نہیں کرتے تھے بھری میٹنگ میں تو یہ بتانے لگے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کا قصہ ہے ایک محاذ پر دشمن کا پریشر بہت تھا تو جو کمانڈر اس محاذ پر لڑ رہا تھا اس نے اپنے پیچھے برگیڈ ہیٹ کو اٹھ گو ان فارم کیا کہ میرے اوپر دشمن کا پریشر بہت بڑھ گیا ہے اور میں اسے اب مزید نہیں روک پاؤں گا تو مجھے پیچھے اٹھنے کی اجازت دے دی جائے تو اس کے کمانڈر نے اس کو کہا کہ you just hold on for an hour or so تو میں رین فورسمنٹ بھیج رہا ہوں ایک دوسرے یونٹ کمانڈر کو بلایا انہوں نے بلا کے کہا کہ دیکھو اس محاذ پر یہ بیٹیلین لڑ رہی ہے اس پر دشمن کا پریشر بہت بڑھ گیا تو you better rush and reach there within 45 minutes تاکہ وہ پیشے نہ ہٹے گا تو گیا کہ اب نکل جاؤ فارم تو وہ بیٹیلین کمانڈر اپنی بیٹیلین لے کے محاذ کی طرف چلے ہافوے پہنچے تو محاذ کی طرف سے ایک dispatch rider موٹر سائیکل پر آ رہا تھا تو دستور کے مطابقے نے روکا کہ کیا خبر ہے محاذ کی وہ نے کہا سر فائنلی ہمیں فتح ہو گئی ہے تو چونکہ دشمن کی گلہ باری سے ہمارے وائلنس سیٹس ٹیلی فون لائن سب برباد ہو گئے تو میں ہیڈ کوارٹر جا رہا تھا افطلع دینے کے لیے تو میں کہا نہیں تم واپس چلے ہم افطلع میں دے دوں گا تو یہ بیٹیلین کمانڈر وہیں سے turn around کر کے واپس چلے آئے تو جب یہ کمانڈر کے دفتر میں گئے تو اس کی تو کھوپری گوڑ کے بھاک سے کہ یہ کیا ہے تو بڑھ گرج کے بولے کہ میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ آپ محاذ پر جائیں وہ انڈر پریشر ہے تو آپ ابھی یہیں گھوم رہے ہیں تو میں کہا نہیں سر میں گیا تھا لیکن ہوا یہ کہ ہاف پہ پہ پہنچا تو مجھے اطلاع مل گئی کہ محاذ پر فتح ہو گئی ہے دشمن پسپہ کر دیا گیا اور means of communication ان کے تباہ ہو گیا تھے اگر میں وہاں پہنچ کے آپ کو اطلاع دیتا کہ دشمن پسپہ کر دیا گیا تو وہ سارا کریٹ میرے نام پہ آ جاتا کہ میرے جانے سے وہ فتح بھی ہے اور یہ زیادتی ہوتی اس آدمی سے جو لڑ رہا تھا تو میں کسی کا کریٹ نہیں لینا چاہتا تو مجھے اوزے نہیں میں ارخال سیمٹی فور کا یا لیٹ سیمٹی تری کا قصہ ہوگا اس دن احساس ہوا کہ بڑے لوگ اپنا کریٹ بھی دوسروں کو دیتے ہیں بجائے اس کے کہ کسی کا کریٹ خود لے لیں تو ان صاحب نے جتنے یہاں وہاں ینگ آفسیرز تھے ان سب کی بڑی زبردست کرومنگ کی ان کا ایک اور بڑا خوبصت آئی ہوپ کہ بور نہیں ہو رہے ٹاکسی ایڈیا میں ایک بہت خوبصت طریقہ تھا یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ وہ تمام لوگ جو ارگنیزیشنز کو ہیڈ کرتے ہیں ان کے کام آ جائے گا انہوں نے بتایا کہ فرسٹ ورلڈ وار میں جرمنی تباہ برباد ہو گیا تھا اور الائٹ کنٹریز نے یہ انشور کیا تھا معایدے کے ذریعے کہ جرمنی دوبارہ نہ اٹھ سکے لیکن انہوں نے کیا یہ جرمنی والوں نے کہ ہر شہر میں سرو کمیٹیز قائم کر دی جو اس شہر کے سب سے لرنڈ لوگ تھے اور جو ویژن رکھتے تھے ان کو آٹھ دس لوگوں کو شہر کے کٹھا کر کے کمیٹی بنا دی ان کا کام یہ تھا کہ جو نئے نئے بریلینٹ آئیڈیاز ان کے ذہن میں آئیں ان کو وہ آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کریں اور جس پہ اتفاق ہو جائے وہ گورمیٹ کو بھیج دیں وہ تمام شہروں سے آگے پھر ایک سینٹرل سرو کمیٹی تھی اس میں چلے جاتے تھے وہ پیپرز وہاں پہ بحث مباعثہ ہونے کے بعد پھر وہ گورممنٹ میں جاتا تھا تو گورممنٹ اگر مناسو سمجھتی تھی اسے اپلائی کر دیتی مختلف طور طریقے ہر فیلڈ کے نتیہ یہ ہوا کہ جرمنی بہت تیزی سے اوپر اٹھا اور سیکنڈ بلڈ وار میں شروع میں ناکو چینے تھے بھائی آئی لائٹ فورسیس گون ہے انہوں نے اس گورممنٹ آرگنیزیشن کے اندر ایک سرو کے میٹی بنا دی چار آدموں کی چار افسروں کی ان کو یہ کھلی اجازت تھی کہ وہ بکس پر جتنا پیسہ ادارے کے چاہیں خرچ کر دیں میگزین پر نیوز پیپرز پر خود بھی یہ پڑھتے تھے تو جو گھر جا کے پڑھتے تھے میگزین اور اس میں جو خاص چیز ہوتی تھی اس کو ہائی لائٹ کر کے اگلے دن لاکہ وہ دیتے تھے کہ آپ چاروں ٹرن بائی ٹرن پڑھ لیں جب وہ پڑھ لیتے تھے تو ان کے ساتھ ڈسکس کرتے تھے تو میں نے دیکھا کہ ہماری منٹل ڈیویلپمنٹ بڑی تیز ہو گئی تو کبھی خود نہیں اپنی رائے دی چاروں کو بلا کے کہ اچھا وہ آپ نے پڑھا کہ جی پھر کیا خیال آپ کا حالانکہ یہ ہماری سرکاری ڈیوٹی کا حصہ تو نہیں سی چاروں سے رائے لے کے پھر اپنی رائے دیں گے کہ دیکھو تم نے اس کو یہاں پہ اس طرح نہیں سمجھا جیسے سمجھا جانا چاہیے تھا اس سے ہماری منٹل مائنڈ کی ٹرننگ بڑی ہوتی تھی یوں انہوں نے اپنا جو دھائی سال کا سٹے تھا ہمارے ساتھ اس پہ بے تہاشا گروم کر دیا یہ جو آپ نے سوال پوچھا تھا کو منٹلی اوپر اٹھانا ہے تو معاشرہ ہمارا تبدیل ہونا شروع جائے گا ہر ادارے میں اس طرح کی چیزیں انٹروڈیوز کر دی جائیں ادارے اپنی جگہ اٹھتے ہیں اور معاشرہ اپنی جگہ بہتر ہوتا ہے بہت بہت شکریہ سے